اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں لیلہ شاہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز پر دلائش پیال فائرنگ بزدل پوچ کی دھنیال کے قریب مسافر بس پر فائرنگ سے نو معصوم شہری شہید دس زخمی ہو گئے وادی نیلم میں تعلیمی ادارے بند بھارتی پوچ کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا ڈڈیال سیکٹر پر بھی بلا اشتیال فائرنگ تین جوان شہید پاک پوچ کا بھارتی اشتیال انگیزی کا بھرپور جواب ساتھ پوچی جہنم واصل کر دیئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے ترجمان دفتر خارجہ نفیز ڈکریہ کہتے ہیں کشمی کے بار پاکستان کا موقف واضح ہے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے بھارت کے بلا اشتیال فائرنگ پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کیے بھارتی جاریت کا سبب پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی ہے اوپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کہتے ہیں بزارت خارجہ کا کلمدان وزیراعظم کے پاس ہے لیکن ان کے پاس تو پارلیمنٹ جانے کے لیے وقت ہی نہیں لندن ان کا شہر ہے جہاں وہ اکثر جاتے رہتے ہیں گراچی الخالر ٹو کی پیاری کے لیے پاکستان اور یکرین کے درمیان معایدہ تیپ آیا ہے وزیر دفاعی پیداوار ترانہ تنبیر کہتے ہیں یکرین پاکستان کو دو سو الخالر ٹلینکوں کے لیے امجن فراہم کرے گا پاکستان اور ترکی کے درمیان بھی مشاق پیاروں کے معایدوں پر دستخد وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے جوائن چیپ آف سٹاف کمیٹی کے اعزاز میں زہرانہ وزیراعظم نے کہا جنرل راشد نے ملک کی حربی طاقت کو مضبوط اور جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا زہرانے میں پاک بحریہ فضائیہ سمیل مشیر قومی سلامتی اصحاق دار اور خواجہ صرف جیس شریف پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان نئی ملحق کو پارٹی ترجمان کی عہدے سے ہٹا دیا گیا فباد چوہدری شیف ترجمان مقرر نئی ملحق کہتے ہیں مرکزی سیکریٹری اطلاق کی ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا سپریم پورٹ میں سندھ میں شراب کی فروغ پر پابنی کے خلاف اپنی سماس کے لیے منظور فریقین کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس ساکب نصار کہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ سپریم پورٹ نے شراب پروشی کی اجازت دے دی وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم اجلاس میں سولہ نکاتی ایجنڈے پر غور وزیراعظم نے مختلف ممالک کے ساتھ یاداشتوں کے معاہدوں کی منظوری دے دی ایل او سی پر بھارتی دہشت دردی کی شدید مضمت آرمی چیف کے خدمات کو خراج تحصیل تراچی میں تقریب کاری کیا منصوبہ ناکام رینجز نے گوڈاب ٹاؤن میں کارروائی کر کے مکان سے اسلحہ کا زخیرہ پرامت کر لیا ترجمان رینجز کے مطابق اسلحہ سپری ونگ کا ہے جو بے امنی اور چارج ایک سکلنگ میں استعمال ہونا تھا اور پاکستان کے سابق نگران وزیراعظم مہین قریشی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے مہین قریشی پھےپڑوں کے آرزے میں مبتلا تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی فیل وقت اتنا ہی مزید فبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور ہیڈاٹ کام